گولیورز ٹریول سویفٹ پرو سٹائل یہ جو گولیور ٹریول بک ہے اس میں یہ جوناثن سویفٹ نے اس کو لکھا ہے اور اس کا پرو سٹائل اس میں کیا ہے اس نے کیا 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 ٹیکنیکس یوز کی ہیں کیا کیا چیزیں اس نے یوز کی ہیں لکھتے ہوئے اس کو وہ ساری ہم اس قویسٹن میں ڈسکس کریں گے یہ بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے اور ہمارے پروز کے پیپر میں آپ کے جو سیلیبس کے رائٹر ہیں ان میں سے چار آپ کی یا تو آپ سے یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ اپنے کسی فیورٹ جو ہے پروز رائٹر کے بارے میں کا سٹائل لکھیں یا پھر آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہ کوئی سا جو ہے وہ یا کسی کا آپ کو ایک نیم دے دیا جاتا ہے کہ آپ سویفٹ کا پرو سٹائل لکھیں ہینی کا پرو سٹائل لکھیں رسل کا پرو سٹائل لکھیں یا بیکن کا پرو سٹائل لکھیں یعنی ان میں سے کوئی بھی آپ کو جو ہے پرو سٹائل آ سکتا ہے تو یہ بہت امپورٹنٹ قویسٹن ہے اور یہ مست آتا ہے ایک پیپر میں آپ کے پرنجاب یونیورسٹی کے یا سربودہ یونیورسٹی کے آگے دیکھئے گولیورز ٹریول سویفٹ پرو سٹائل سویفٹ is undoubtedly the greatest prose writer of his age and one of the greatest writers of all times سویفٹ جو ہے اپنے زمانے کا اپنے age کا اپنے time کا جو ہے بہت زیادہ جانا مانا اور great writer سمجھا جاتا ہے many critics like dr johnson and tsl8 call Jonathan سویفٹ the greatest writer of the prose اب جو ہے بہت سے دوسرے writer کے ان کے بارے میں کیا comments ہیں کیا opinions ہیں dr johnson sr tsl8 ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اپنے زمانے کے prose کے بہت بڑے writer رہے ہیں and the greatest man who has never written ever written great ever great english prose اور ان کے بارے میں جو ان کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح سے english prose کو لکھا ہے نا کوئی بھی اور writer اس طرح سے اس کو نہیں لکھ سکا evidently there are some reasons for his greatness اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی greatness کیوں ہے اس کے reason کیا ہیں انہیں one by one کر کے ہم ابھی اس question میں discuss کرنے لگے ہیں one of the causes of the popularity of Gulliver's travel is the simple and direct narrative style of the book سب سے بڑی جو popularity ہے Gulliver's travel کی وہ یہ ہے کہ یہ اس کی techniques جو ہیں وہ simple اور direct ہیں یعنی اس نے ان کو simple wording میں لکھا ہے بہت زیادہ complex نہیں کیا بہت زیادہ ambiguity کو use نہیں کیا یعنی اس نے to the point بات کی ہے اس بک میں یعنی اس بک کو جب ہم بڑھتے ہیں اس کو study کرتے ہیں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس کا جو author ہے جو جوناتھن سفیفٹ ہے وہ اس میں وہ چیزیں describe کر رہا ہے جو کہ اس نے اپنی personal life میں جو ہے خود experience کی ہیں خود ان کا تجربہ کیا ہے مشاہدہ کیا ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مطلب وہ اس بک میں اپنی آپ بیتی بیان کرنا چاہ رہے ہیں اب اس نے جو ہے اپنی بک کو لکھتے ہوئے جوناتھن سفیفٹ نے ایک نیو سٹائل انٹرڈیوز کروایا ہے اس نے اپنے four fathers کا اپنے پچھلے رائٹرز کا یا جو پچھلے جو سے پہلے رائٹرز گزر چکے ہیں ان کا سٹائل یا ان کی techniques کو adopt نہیں کیا سفیفٹ سٹائل is lucid and ters lucid کہتے ہیں clear کو اور ters کہتے ہیں صاف شفاف کو یعنی سفیفٹ کا جو سٹائل ہے وہ بلکل neat clean صاف ہے یعنی اس کو سمجھنا جو ہے بہت زیادہ easy ہے he seems to have no difficulty in finding words to express exactly the impression which he wishes to convey اب جو ہے وہ جو اس نے اس طرح سے اپنی book کو لکھا ہے اس طرح سے describe کیا ہے کہ وہ اصل میں جو بات پیغام جو پیغام پہنچانا چاہ رہا تھا نا اس کے words جو ہیں بلکل اس سے جو ہے وہ ملتے جلتے ہیں وہ اس کے according ہے یعنی اس کو اپنا پیغام پہنچانا اس کو convey کرنا جو ہے مشکل نہیں لگا جو وہ بات کہنا چاہ رہا تھا وہ اس نے easily easy words میں کہہ دیے اگر swift defined style اب swift کے according جو ہے style کے اصل میں definition کیا ہے swift کہتا ہے proper words in proper places یعنی اگر proper words کو ہم proper places پہ لکھتے ہیں نا تو وہ ایک proper style کہلاتا ہے this definition fits his own writing perfectly well اور یہ definition جو ہے اس کی اپنے اپنے writing style پہ اپنی اس کی book پہ جو ہے بالکل fit آتی ہے swift prose is an example of the right word in right places اور اس کی یہ جو پروز ہے وہ بالکل اس نے right words کو right place پہ use کیا ہے he selects the most appropriate words to express his thoughts وہ جو ہے بالکل مناسب الفاظ استعمال کرتا ہے اپنی thoughts کو اپنے ideas کو describe کرنے کے لیے اپنے readers تک پہنچانے کے لیے the words suit the subject perfectly sometimes he even ignores the rules of grammar in order to express himself in a way which will create correct impression یعنی sometimes جو ہے وہ grammar کو اتنا زیادہ جو ہے importance نہیں دیتا لیکن اصل بات جو ہوتی ہے وہ کہ چاہتا ہے کہ صرف اس کا جو پیغام ہے نا جو اصل impression ہے correct impression ہے وہ readers تک پہنچ جائے grammar کی وہ minor جو mistakes ہوتی ہیں وہ ان کو وہ ignore کر دیتے ہیں according to Matthew Arnold یہ بھی ایک critic ہیں the qualities of good prose are unfairly regularity precision and balance یعنی ان کے according جو ہے Matthew Arnold کے according Swift کے جو style کی definition جو ہوتی ہے کہ اس کی qualities جو ہیں بہت اچھی ہوں اور وہ بہت زیادہ perfect بھی نہ ہو یعنی grammar کی جیسے وہ mistakes کو ignore کر دیتے ہیں اور regularity ہونی چاہیے یعنی وہ rhythm میں چل رہی ہوں paragraph wise جو ہے ایک بات سمجھ آ رہی ہو یہ نہ ہو کہ پہلے paragraph میں آپ کچھ اور کہہ رہے تھے second میں جو ہے وہ بلکل اس سے پھر جاتے ہیں بلکل ہٹ جاتے ہیں اور precision یعنی بہت زیادہ اس کو بڑھا چڑھا کے exaggerate کر کے نہ لکھا گیا ہو اس کو precise sentences میں جو ہے لکھا گیا ہو اور ایک balance اس کے اندر ہونا چاہیے these are exactly the qualities of swift pro style اور یہ ساری qualities جو ہیں swift کے پروس میں گولیور ٹریول میں جو ہیں دیکھنے کو ملتی ہیں he always says clearly and precisely what he means یعنی وہ جو بھی کہنا چاہتا ہے نا وہ اس کو بلکل short words میں precise کر کے مختصر الفاظ میں جو ہے بیان کر دیتا ہے اور readers کو اس کی سمجھ بھی آ جاتی ہے as a storyteller swift is unsuppressed for his approach to the art of fiction he combines the richness of adult intelligence with the clarity and directness of a child's mind اچھا جی یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ as a storyteller جو ہے نا یعنی وہ جو story کو describe کرتا ہے اس کا جو انداز ہے وہ بھی بہت زیادہ وہ ایک novel کی طرح ہے یعنی اس نے اس کو بہت زیادہ clarity کے ساتھ بہت زیادہ صاف الفاظ میں کہا ہے اور اتنی زیادہ جو اس کی یعنی وہ اس نے simple language یوز کی ہے نا کہ ایک child ایک بچہ جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کی بات کو جو ہے سمجھ سکتا ہے ایک بچے کو بھی یہ story سنائی جائے نا تو اس کو بھی اس کی سمجھ آ جائے گی as a result his gulliver travel has two folded appeal اور یہی وجہ ہے کہ یہ gulliver travel جو ہے نا اس کی two folded appeal ہے اس میں آپ کا نیائی question بھی کرنا ہے allegory والا کہ یہ جو story ہے نا allegory کہتے ہیں جو کہ two level story ہوتی ہے یعنی اس parent level پہ اس کا کوئی اور میننگ ہوتا ہے اور جو inner level پہ اس کا کوئی اور میننگ ہوتا ہے تو یہ جو حال ہے story کا ہے gulliver travel کا ہے کہ یہ آپ کو two folded meaning دیتی ہے his style enable him to tell our story clearly with exactly the right amount of detail اور اس کا style جو ہے نا وہ ایک story کو بیان کرنے کا وہ اس طرح ہے کہ وہ right amount use کرتا ہے نہ تو اس کی stories یا وہ زیادہ short ہوتی ہیں اور نہ کہ جو ہے اس کی آپ کو clear sense ہی سمجھنا آ سکے story اور نہ ہی اتنی زیادہ length ہوتی ہیں magnitude میں کہ وہ جو ہے جو ریڈر ہے وہ ان کو پڑھ کے بور ہو جائے اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ جس نے beginning جب start کی تھی کہ کب میڈل ہو رہا ہے کب بینڈ ہو رہا ہے یعنی بلکل ایک وہ perfect amount جو ہے وہ use کرتا ہے اپنی details کو دینے کے لیے اپنی describe کرنے کے لیے story کو it is often said that swift pro style lacks imagination and passion لیکن اس کے بارے میں جو ہے ایک flaw ہے یعنی کہا جاتا ہے کچھ critics کا یہ ماننا ہے کہ اس کے swift کے pro style میں نہ imagination اور passion کی کمی ہیں but such views views about swift lack vitality and are deficient in truth لیکن یہ جو ہے یہ بات اتنی زیادہ اس کے بارے میں کوئی solid proof نہیں ملا یہ صرف جو کچھ writers ہیں جو کچھ critics ہیں نا جو اس کے خلاف ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے ان کے یہ remarks ہیں لیکن اصل میں جو ہے وہ اپنی writing میں imagination کو passion use کرتا ہے the age of swift is called the age of prose and reason یعنی جس زمانے میں swift تھا جس زمانے میں اس نے اپنی writings کو لکھا تھا اپنی stories کو لکھا تھا اس age کو prose اور reason کی age کہا جاتا ہے swift came under the influence of his age and age when imagination and emotions are sub-alternated to reason which people believed in the supremacy of reason this line کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے سے جس age سے swift کا تعلق تھا وہ جو تھی وہ ایسا زمانہ تھا یعنی جب لوگ جو تھے imagination سے زیادہ emotion سے زیادہ جو تھے نا وہ reason کو یعنی کسی solid ثبوت کو جو تھے نا وہ preference دیتے تھے وہ ساری ایموشن پر ریلائی نہیں تھے کرتے یعنی بہت زیادہ جذباتی نہیں تھے بلکہ ان کے لیے جو جذبات سے زیادہ reason جو اصل کسی بات کے سمجھ بوجھ ہوتی ہے نا وہ زیادہ جو تھے نا ان کے لیے تو کنکلیوڈ کرتے ہیں to conclude we can say that swift describes both imagination and emotions یعنی ہم کنکلیوڈن میں یہ کہہ سکتے ہیں کنکلیوڈن میں جب بھی آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ اس کا سٹارٹ جو ہے مارکر سے ہائلائٹ کر کے لکھتے ہیں اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں to conclude we can say that یا پھر کہہ سکتے ہیں in the long run we can say that یا پھر کہہ سکتے ہیں in the nutshell we can say that یا پھر to sum up we can say that keeping all in view we can say that اس طرح سے کہہ کے swift describes both imagination and emotion یعنی اس نے imagination کو بھی اپنی writings میں describe کیا ہے اور emotions کو بھی use کیا ہے he tries to convince the readers اس کا جو مین مقصد ہے وہ readers کو convince کرنا ہے attract کرنا ہے اپنی رائٹنگ کی طرف ان کا انٹرسٹ حاصل کرنا ہے moreover he offers criticism of life and criticism has no link whatever with imagination and emotion یعنی مین مقصد جو تھا نا اس کا وہ اپنی زندگی وہ لوگوں کی زندگی کے criticism کو بیان کرنا چاہتا تھا ان پہ criticize کرتا تھا ان کی activities پہ ان کے جو ہیں وہ فضول یعنی کچھ لوگوں میں عادت ہوتی ہیں جیسے ہمیں گولیور ٹریول کی بات کر رہے ہیں تو گولیور ٹریول وہ اس کو ایک عجیب ہی شوق تھا کہ اس نے وہ سفر پہ جاتا ہے تو وہ جہاں جہاں جاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں جو ہے ایک کچھ نیو چیزیں جو ہے دیکھنے کو ملتی ہیں جب وہ بروپ ڈننگ کی ہے ہائنمز کی ہے اس کے لیلی پوٹ جاتا ہے وہ ادھر جاتا ہے لگوڑا لگاڈو تو ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ایک نئی ہی جو ہے نا ہمیں تصویر دیکھنے کو ملتی ہے اس لئے وہ لائف پہ criticize کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا لوگ یعنی عجیب ہی زندگی جو ہے وہ بسر کرتے ہیں کیا کیا ان کی habits ہوتی ہیں کس طرح وہ فضول کس طرح ایکٹیوٹیز میں جو ہے نا ملوث ہو جاتے ہیں whatever with imagination and emotion اور اس کے علاوہ جو ہے imagination اور emotions کو بھی جو ہے وہ involve کرتا ہے ان سے جو ہے وہ cut off نہیں ہوتا جو کہ اس کے بارے میں remarks ہے نا وہ اس بات کو جو ہے wrong proof کرتا ہے کہ اس نے اپنی رائٹنگز میں اپنی پروز میں سے imagination اور emotions کو نہیں نکالا یہ ہمارا آج کا question تھا i hope so آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ہے جان سے سمجھ نہیں آئی you may ask to me